اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر عائشہ آج ہم ایک کومن موضوع کے بارے میں بات کرنے چاہ رہی ہیں ویجانل انفیکشن یعنی فنگل ویجانل انفیکشن ویجانل انفیکشن جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ کومن انفیکشن ہے کینڈیڈائیسز یعنی فنگل انفیکشن جو یوجلی ارگنیزم جیسے کینڈیڈا جو بھی مختلف ٹائپس کے ہوتے ہیں لیکن موسیلی کینڈیڈا البیکنز کے ذریعے ہوتا ہے اس میں یوجلی یہ ایک سیکشلی ٹرانسکٹر انفیکشن نہیں ہے لیکن ہاں البتہ ہسپنڈ اور وائف اگر دونوں میں ایسے علامات ہیں تو دونوں کو ہی گٹھے ٹریٹ کرنا چاہیے ابھی ہم بات کریں گے کہ نورملی ویجانل میں کچھ جراسیم جیسے موجود ہوتے ہیں جیسا کے فنگلس ہے بہت کم مقدار میں موجود ہوتا ہے نورملی اسی طرح کچھ ہلتی بیکٹیریہ ہیں لیکٹو بیسلس جو کہ نورملی ویجانل میں موجود ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کو بیلنس میں رکھتے ہیں لیکن کئی مرتبہ کچھ سٹریشنز ایسی آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور فنگلس کی گوت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس میں کچھ ڈیفرنٹ ریس فیکٹرز ہیں یا کنڈیشنز ہیں جیسے آپ کہیں جس میں گوت مدافت کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں جیسے کہ پرکنسی میں یہ انفیکشن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ڈائیبیٹیز میلائٹس ہے خواتین میں خاتون میں یا پھر جو ہے اگر آپ بہت زیادہ ویجانل واش ڈشیس یوز کرتے ہیں اورل کانٹرسپٹی پیلز یعنی وقفی کی گولیوں کا استعمال کرتے ہیں یا ہارمون میڈیسن لیتی ہیں یا اس کے علاوہ انٹی بائیوٹی کا استعمال ہے زیادہ یا سٹریوریڈز یوز کرتی ہیں یا کوئی اور وجہ سے آپ کے جسم میں کوئی مدافت کی کمی ہے جس کی وجہ سے کہ انفیکشن ہو سکتا ہے زیادہ اب ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ اس میں کیا علامات ہو سکتی ہیں یوزیلی اس میں سب سے زیادہ جو ٹربل سب علامات ہیں وہ ہیں بہت زیادہ ایچنگ ہونا خارش ہونا مہت زیادہ ریڈنیس برننگ جلن محسوس ہونا اور ڈرائنیس اور جلن محسوس ہونا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں تھک وائٹس جس تارج ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں پین ہو سکتی ہے ہسپنڈ وائف کے ملنے سے بھی پین ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب اس پارے میں ہم تھوڑا سا بات فنگل انفیکشن کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے فنگل انفیکشن کو بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہیلڈی ریڈ کا استعمال کریں بہت زیادہ شگری فوڈ سے شگری ڈرنکز کا استعمال نہ کریں اور اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو اس کو کنٹرول رکھیں اس کے علاوہ آپ اپنے ایریا کو اچھے طریقے سے ساف رکھیں اور اس کو پانی کے ساتھ آپ واش کر سکتی ہیں یا واش صرف ایکسٹرنلی یوز کر سکتی ہیں ویڈانل واشز کی زیادہ استعمال یا سینٹڈ جو ہے پروڈکٹس کی استعمال سے بھی یہ بھڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جگہ کو ساف رکھیں اور ٹائٹ کلوڈنگ بہت زیادہ پسینے کو سویٹنگ کو آوائیٹ کریں کوشش کریں کہ انفیکشن کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے مختلف قسم کی گریمز آفیلیبل ہیں لوکل اپلیکیشن کے لیے اور ساتھ سپاسٹریز ہیں بدی جیسے کی رکھنے کے لیے ویڈانل سپاسٹریز ہیں انفیکشن کو دور کرنے کے لیے اور سپیشلی پرگننسی میں بھی سپاسٹریز سیف ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ اورل میڈیسن ہیں کیپسل ہیں جو کہ ڈاکٹر آپ کو ڈوائز کا نکلے دیں گے اور اس کا ٹریٹمنٹ دیپینٹ کرتا ہے کہ کتنا زیادہ انفیکشن ہے ایک دن سے ایک ہفتے تک ابھی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اور آپ نے اس کو ڈاکٹر کی پرسکیپشن کے مطابق استعمال کرنا ہے اور خود سے اس کو جلتی بند ہی کرنا اور اس کے لیے گریلو ہوم ریمیڈیس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ سودھنگ ایفیکٹ کے لیے بہت زیادہ اچھی کو سودھ کرنے کے لیے کوکنٹ آئل کا استعمال کر سکتی ہیں یوگرٹ یعنی دہی کارڈ وارٹر اور ٹیٹری آئل کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ کو یہ انفیکشن بار بار ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ کو جاننا بہت ضروری ہے یعنی یا تو آپ کو باڈی بھی ریزسٹنس ہے آپ کی باڈی ایمینو کمپرمائز ہے یعنی کوئی تو مدافت کم ہے یا آپ کی جیسے شکر کنٹرول نہیں ہے یا اور کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو جاننا سکتی ہے تو اس لحاظا آپ کو لازم ڈاکٹر کے ساتھ کو شکرنا چاہیے Thank you